عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی اور فضیلت اس آیت سے لے کر دس آیتوں تک ام المؤمنین عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جبکہ منافقین نے آب پر بہتان بازا تھا جس پر اللہ کو بسبب پرابتداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت آئی اور یہ آیتیں نازل فرمائی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر حرف نہ آئے ان بہتان بازوں کی ایک پارٹی تھی اس لانتی کام میں سب سے پیش پیش عبداللہ ابن عبی ابن سلول تھا جو تمام منافقوں کا سردار تھا اسی بے ایمان نے ایک ایک کے کان میں بنا بنا کر اور مسالہ چڑھا چڑھا کر یہ باتیں خوب گھڑ گھڑ کر پہنچائی تھی یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کی زبان بھی کھلنے لگی تھی اور چیمہ گوئیاں قریب قریب مہینے بھر تک چلتی ہی رہی یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں اس واقعے کا پورا بیان سہی حدیثوں میں موجود ہے ام المؤمن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلت مبارکہ تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرآن ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا میں آپ کے ساتھ چلی یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے یعنی عورتوں کے لیے پردہ کرنے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قاتلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا میں اسی میں بیٹھی رہتی جب قاتلہ کہیں چلتا یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا ہم گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوے سے فارغ ہوئے واپس لوٹے مدینہ کے قریب آگئے رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی میں قضاء حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤں سے دور جا کر میں نے قضاء حاجت کی پھر واپس لوٹے لشکرگاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوجھ کر دیا جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا اور میں اس وقت اوائل عمر کی ہی تو تھی الغرز بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار ملا یہاں جو میں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اتفاق سے صفوان ابن معطل سلمی رکوانی رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہے تھے اور پچھلی رات کو چلے تھے صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے ایک سوتے ہوئے آدمی کو یعنی مجھے دیکھ کر خیال آنا ہی تھا غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھے ہوئے تھے دیکھتے ہی پہچان گئے اور باواز بلند ان کی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نِقْلَا یہ کلیبہ مسئیبت کے وقت بولا جاتا ہے ان کی آواز سنتے ہی میری آگ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا موڈ ڈھاپ کر سمل بیٹھی انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی تانگ پر اپنا پاؤں رکھا میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی انہوں نے اونٹ کو کھڑا کروایا اور بھاگتے ہوئے لے چلے قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا نہ سوائے اِنَّا لِلَّهِ کہ میں نے ان کے موڈ سے کوئی کلمہ سنا دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بٹھنگڑا بنا لیا ان کا سمسے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن عبیب نے سلول تھا منافقوں کا سردار مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا جو کچھ غل غپارہ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی اس لئے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سلام کرتے اور دریات فرماتے طبیعت کیسی ہے اور کوئی بات نہ کرتے اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوں کی تحمت سے میں بالکل غافل تھی اب سنیے اس وقت تک گھروں میں پاخانے بنے ہوئے نہ تھے اور عرق کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لئے جایا کرتے تھے عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی گھروں میں پاخانے بنانے سے عام طور پر نفرت تھی حضب عادت میں ام مصطح رضی اللہ عنہ بنتی ابی رحم ابن عبد المطلب ابن عبد منات کے ساتھ قضاء حاجت کے لئے چلی اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی یہ ام مصطح میرے والد صاحب کی خالہ تھی ان کی والدہ سخر ابن عامر کی لڑکی تھی ان کے لڑکے کا نام مصطح ابن عثا تھا ابن عباد ابن عبد المطلب تھا جب ہم واپس آنے لگے تو ام مصطح کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے مو سے نکل گیا کہ مصطح یعنی ان کا بیٹا غارت ہو مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا توبہ کرو تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی اس وقت ام مصطح رضی اللہ عنہ نے کہا بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں مجھے سخت حیرت ہوئی میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو اب انہوں نے بہتان بعض لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی میرے تو ہاتھوں کے توتے بڑ گئے رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا مارے صدمے کہ میں تو اور بیمار ہو گئی بیمار تو پہلے سے ہی تھی اس خبر نے تو نڈھال کر دیا جون تو کر کے گھر پہنچی اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میں کے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کیا اور دلیات فرمایا کیا حال ہے میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد صاحب کے ہاں ہو آؤں آپ نے اجازت دے دی میں یہاں آئی اپنی والدہ سے پوچھا کہ امہ جان لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی عمر ہے میں نے کہا سبحان اللہ کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں اب تو مجھے رنج و غم انہوں نے اس قدر گھیرا کے بیان سے باہر ہے اس وقت سے جو رونا شروع ہوا اللہ کے قسم ایک دم بھر کے لیے میرے آسوں نہیں تھمیں میں سر ڈال کر روتی رہی کس کا کھانا پینا کس کا سونا بیٹنا کہاں کی بات چیز غم و رنج اور رونا ہے اور میں ہوں ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آسوں کی لڑی نہ تھمی دن کو بھی یہی حال رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا وحی میں دیر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا عسامہ رضی اللہ عنہ نے تو صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے ہمارے دل ان کی محبت عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں ہاں علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے رسول اللہ نے اسی وقت گھر کی خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ عائشہ کی کوئی بات شک و شبے والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس اللہ کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا اس لئے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایزاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایزائے پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں میں بھی مجھے ایزائے پہنچانی شروع کر دی ہیں اللہ کی قسم میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانس میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا یہ سنتے ہی سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول میں موجود ہوں اگر وہ قبیلہ عوض کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے الگ کرتے ہیں اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہیں تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیر میں کوئی عذر نہ ہوگا یہ سن کر سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے یہ قبیلہ خزرج کی سردار تھے تھے تو یہ بڑے نیک بخت مگر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرف داری کرتے ہوئے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے نہ تو تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا یہ سن کر غسید بن حدیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے یہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتے تھے کہنے لگے اے سعید بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہوئے ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے آپ منافق آدمی ہیں کہ منافقوں کی طرف داری کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گیا اور قریب تھا کہ عوث و خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ہی انہیں سمجھانا اور چھپ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی رسول اللہ بھی چھپ کے ہو رہے یہ تو تھا وہاں کا واقعہ میرا حال یہ تھا کہ یہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کی بھی سٹی گم کر دی تھی وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونہ میرا کلیجہ پھار دے گا دونوں حیرزدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا انسار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے قسم اللہ کی جب سے یہ بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ رسول اللہ کی یہی حالت تھی کوئی وہی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا پھر اما بعد فرما کر فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے اگر تم واقعی پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیز کی ظاہر فرما دیں گے اور اگر فی الحقیقت تم کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا آسو تھم گئے یہاں تک کہ میں آسو کا ایک قطرہ بھی نہیں پاتی تھی میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ کو آپ ہی جواب دیجئے لیکن ابو بکر میرے والد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیجئے لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن اس وقت حفظ تھا میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اسے اپنے دل میں بٹھالی اور گویا سچ سمجھ لی اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ واقعے میں میں اس سے بالکل بری ہوں لیکن تم لوگ نہیں ماننے کے ہاں اگر میں کسی عمر کا اقرار کرلوں حالانکہ اللہ تعالی خوب علم والے ہیں کہ میں بلکل بے بنا ہوں تو تم ابھی مان لوگے میری اور تمہاری مثال تو بلکل یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا یہ قول ہے یعنی سوری یوسف کی آیت نمبر اٹھارہ جس میں انہوں نے فرمایا فَصَبْرُن جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالی ہی میری مدد کریں اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی قسم اللہ کی مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالی میری براعت اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دیں گے لیکن یہ تو میرے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازن ہوں میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں قلام اللہ کی آیتیں اتریں ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری براعت دکھا دیں واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ رسول اللہ پر وہی نازن ہونی شروع ہو گئی اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وہی کے وقت ہوتے تھے اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندے تپک میں لگیں سخت جاڑوں میں بھی وہی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی جب وہی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک حسی سے شگفتہ ہو رہا ہے سب سے پہلے رسول اللہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالی نے تمہاری براعت نازل فرما دی اسی وقت میری والدہ نے فرمایا بچی رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو جا میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالی کے اور کسی کی تعریف کروں اللہ ہی نے میری براعت اور پاکستگی نازل فرمائی ہے پس انہ الذین جاؤو بالارتی سے لے کر دس آیتوں تک نازل ہوئیں ان آیتوں کے اترنے کے بعد یعنی سور نور کی آیت نمبر گیارہ تا آیت نمبر بیس میری پاک دامنی ثابت ہو چکنے کے بعد اعلانے میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو گئے تھے اور انہیں میرے والد صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی محتاجی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ہمیشہ کچھ دیتے رہتے تھے اب انہوں نے کہا جب اس شخص نے میری بیٹی عائشہ پر تحبت باندھنے میں حصہ لیا تو اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک نہ کروں گا اس پر سور نور کی آیت نمبر باویس یعنی تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں انہیں نہ چاہیے کہ قرابت داروں مسکینوں اور اللہ تعالی کی راہ کے مہاجروں سے سلوک نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھیں کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ بخشش والے اور مہربانی فرمانے والے اللہ تمہیں بخش دیں اسی وقت اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میں تو بخشش کا خواہ ہوں چنانچہ اسی وقت سے مستح رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جاری کر دیا اور فرما دیا کہ اللہ کے قسم اب عمر بھر تک اس میں کمی یا کو تاہی نہ کروں گا میرے اس واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے بھی جو آپ کی بیوی صاحبہ تھی اور میری سوکن دریان فرمایا تھا یہی بیوی صاحبہ تھی جو رسول اللہ کی تمام بیویوں میں میرے مقابلے کی تھی لیکن یہ اپنی پرہزگاری اور دینداری کی وجہ سے صاف بچ گئیں اور جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں تو سوائے بہتری کے عائشہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی میں اپنے کانوں کو اور اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتی ہوں گو انہیں ان کی بہن حمنا بنت جہش نے بہت کچھ بہلاوے بھی دیئے بلکہ لڑ پڑی لیکن انہوں نے اپنی زبان سے میری برائی کا کوئی کلمہ نہیں نکالا ہاں ان کی بہن نے تو زبان کھول دی اور میرے بارے میں حلاق ہونے والوں میں شامل ہو گئیں یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے ایک سنت سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس شخص کی طرف منصوب کرتے ہیں وہ سفر حضر میں میرے ساتھ رہا میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں آیا اس میں ہے کہ سعاد بن معاذ رضی اللہ ان کے مقابلے میں جو صاحب کھڑے ہوئے انہی کے قبیلے میں ام حسان تھی اس میں یہ بھی ہے کہ اسی خطبے کے دن کے بعد رات کو میں ام مستح کے ساتھ نکلی تھی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ فسلیں اور انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو کوسا میں نے منع کیا پھر فسلیں پھر کوسا میں نے پھر روکا پھر الجیں پھر کوسا تو میں نے انہیں ڈاٹنا شروع کیا اس میں ہے کہ اسی وقت سے مجھے بخار چڑھ آیا اس میں ہے کہ میری والدہ کے گھر پہنچانے کے لیے میرے ساتھ رسول اللہ نے اکلام کر دیا تھا میں جب وہاں پہنچی تو میرے والد ابو بکر اوپر کے گھر میں تھے تلاوت قرآن میں مشہول تھے اور والدہ نیچے کے مکان میں تھی مجھے دیکھتے ہی میری والدہ نے دریات فرمایا آج کیسے آنا ہوا تو میں نے تمام دیتا کہہ سنائی لیکن میں نے دیکھا کہ انہیں یہ بات نہ کوئی انوکی بات معلوم ہوئی نہ اتنا صدمہ اور رنج ہوا جس کی توقع مجھے تھی اس میں ہے کہ میں نے والدہ سے پوچھا کہ کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی ہے جواب دیا کہ ہاں اب تو مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا آنے لگا یہاں تک کہ میری آواز میرے والد صاحب کے کان میں بھی پہنچی وہ جلدی سے نیچے دریات فرمایا کہ کیا بات ہے میری والدہ نے کہا کہ انہیں اس تحمد کا علم ہو گیا ہے جو ان پر لگائی گئی ہے یہ سن کر اور میری حالت دیکھ کر میرے والد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ابھی ہی اپنے گھر کو لوٹ جاؤ چنانچہ میں واپس چلی یہاں میرے پیچھے گھر کی خادمہ سے بھی میری بابت رسول اللہ نے اور لوگوں کی موجودگی میں دریات فرمایا تھا جس پر اس نے جواب دیا کہ میں آئیشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھتی بجوز اس کے کہ وہ آٹا گنا ہوا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں بے خبری سے سو جاتی ہیں بسا اوقات آٹا وکریاں کھا جاتی ہیں بلکہ اسے بعض لوگوں نے بہت ڈانٹا ڈپٹا بھی کہ رسول اللہ کے سامنے سچ سچ بات جو ہو بتا دے اس پر بہت سختی کی لیکن اس نے کہا اللہ کے قسم ایک سنار خالص سونے میں جس طرح کوئی عیب کسی طرح بھی پاتا ہے تپا تپا کر بھی بتا نہیں سکتا اسی طرح میں صدقہ عائشہ پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتی جب اس شخص کو یہ اطلاع پہنچی جسے بدنام کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو آج تک کسی عورت کا بازو کبھی کھولا ہی نہیں بلاخر یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اس میں ہے کہ رسول اللہ میرے پاس عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے تھے اس وقت میری ماں ام رومان اور میرے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انساریاں عورت جو آئی تھی وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اس میں ہے جب رسول اللہ نے مجھے نصیحت شروع کی اور مجھ سے دریافت احوال کیا تو میں نے کہا ہائے کیسی بے شرمی کی بات ہے اس عورت کا بھی تو خیال نہیں اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے بھی اللہ کی حمد و ثنہ کے بعد جواب دیا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے اس وقت ہر چند یاقوب علیہ السلام کا نام یاد کیا لیکن واللہ وہ زبان پر نہ چڑھا اس لئے میں نے ابو یوسف کہہ دیا اس میں ہے کہ جب رسول اللہ نے وحی کے اترنے کے بعد مجھے خوشخبری سنائی واللہ اس وقت میرا غم بھرا غصہ بہت ہی بڑھ گیا تھا میں نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری بھی شکر گزار نہیں تم سب نے ایک بات سنی لیکن نہ تم نے انکار کیا نہ تمہیں ذرا غیرت آئی اس میں ہے کہ اس قصے کو زبان پر لانے والے حمنا مصطح حسان ابن ثابت اور عبداللہ ابن عبی منافق تھے یہ سب کا بڑا تھا اور یہی آخر اس ذکر منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی زیادہ تر لگاتا بجاتا تھا یہ روایت تو صحیح بخاری کی ہے نیس سنن نبی دعوت وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ میرے عذر کی یہ آیتیں اترنے کے بعد رسول اللہ نے دو مردوں اور ایک عورت کو تحمد کی حد لگائی یعنی حسان بن ثابت مصطح بن اثاثہ اور زینب بنت جحش میری سوکن کی بہن حمنا بنت جحش کو صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر تحمد لگنے کا اور اس کا علم آپ کے والد ابو بکر کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑی جب ذرا ہوش میں آئیں تو سارا جسم بھبک رہا تھا اور زور کا بخار چڑھا ہوا تھا اور کام رہی تھی آپ کی والدہ نے اسی وقت لحاف و اڑھا دیا اور رسول اللہ آئے پوچھا یہ کیا حال ہے میں نے کہا جاڑے سے بخار چڑھا ہے آپ نے فرمایا شاید اس خبر کو سن کر یہ حال ہو گیا ہوگا جب میرے عذر کی آیتیں اتری تو میں نے انہیں سن کر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے نہ کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فضل سے صدیقہ اکبر رضی اللہ نے فرمایا تم رسول اللہ سے اس طرح کہتی ہو صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا ہاں اب آیتوں کا مطلب سنیے جو لوگ جھوٹ بہتان گھڑی ہوئی بات لے آئے اور ہیں بھی وہ کئی ایک اسے تم اے آل عبی بکر اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ انجام کے لحاظ سے دین و دنیا میں وہ تمہاری لئے بھلا ہے دنیا میں تمہاری صداقت ثابت ہوگی آخرت میں بلند مراتب ملیں گے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات قرآن قریب میں نازل ہوگی جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا یہی وجہ تھی کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت ان کی اعادت کو تشریف لائے تو فرمانے لگے ام المؤمنین آپ خوش ہو جائیے کہ آپ رسول اللہ کی زوجہ رہیں اور رسول اللہ محبت سے پیش آتے رہے اور رسول اللہ نے آپ کے سوا کسی اور قواری سے نکاح نہیں کیا اور آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے ایک مرتبہ عائشہ اور زینب رضی اللہ عنہما ام المؤمنین اپنے اوساف حمیدہ کا ذکر کرنے لگی تو زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نکاح آسمان سے اترا اور عائشہ رضی اللہ نے فرمایا میری پاکزگی کی شہادت قرآن قریب میں آسمان سے اتری جبکہ صفوان ابن معطر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لائے تھے زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ تو بتلاو جب تم اس اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو تم نے کیا کلمات کہے تھے عائشہ رضی اللہ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل اس پر وہ یعنی زینب بول اٹھیں کہ تم نے مؤمنوں کا کلمہ کہا تھا پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جس جس نے پاک دامن صدقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگائی ہے ہر ایک کو بڑا عذاب ہوگا اور جس نے اس کی ابتداء اٹھائی ہے جو اسے ادھر ادھر پھیلاتا رہا ہے اس کے لیے سختر عذاب ہے اس سے مراد عبداللہ بن عبی بن سلول منافقوں کا سردار ملعون شخص مراد ہے ٹھیک قول یہی ہے گو کسی کسی نے کہا کہ مراد اس سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں چونکہ قول بھی ہے اس لیے ہم نے اسے بیان کر دیا ورنہ اس کے بیان میں چندہ نفع بھی نہیں کیونکہ حسان وضی اللہ عنہ بڑے بزرگ صحابہ میں سے ہیں ان کی بہت سی فضیلتیں اور بزرگیاں احادیث میں موجود ہیں یہی تھے جو کافر شاعروں کی حجوں کے شعروں کا اللہ کے نبی کی طرف سے جواب دیتے تھے چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہیں انہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اے حسان کفار کی مذمت بیان کرو جبریل امین تمہارے ساتھ ہیں صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہیں مسروق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو حسان میں ثابت رضی اللہ عنہ آئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا حکم دیا کہ ان کے لئے گدی بچھا دو جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ انہیں کیوں آنے دیتی ہیں ان کے آنے سے کیا فائدہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو تحمت کا والی ہے اس کے لئے بڑا عذاب ہے تو امور مؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اندھاپے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا یہ یعنی حسان میں ثابت رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے تو فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو پھر فرمایا تمہیں نہیں خبر یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کی حجو والے اشعار کا جواب دینے پر مقرر تھے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حسان من ثابت رضی اللہ عنہ اس وقت امور مؤمن عائشہ رضی اللہ عنہ کی مدح میں شعر پڑھا تھا کہ آپ پاک دامن بھولی تمام اونچے کاموں سے اور غیبت اور برائی سے پرہیس کرنے والی ہیں تو آپ نے فرمایا تم تو ایسے نہ تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے حسان رضی اللہ عنہ کے شعروں سے زیادہ اچھے اشعار نظر نہیں آتے اور میں جب کبھی ان شعروں کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حسان جنتی ہیں وہ ابو سفیان من حالد بن عبد المطلب کو خطاب کر کے اپنے شعروں میں فرماتے ہیں تو نے محمد کی حجو کی ہے جس کا میں جواب دیتا ہوں اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے پاؤں گا میرے باپ دادا اور میری عزت آبروس و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قربان ہیں میں ان سب کو فنا کر کے بھی تمہاری بد زبانیوں کے مقابلے سے ہٹ نہیں سکتا تجھ جیسا شخص جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفے پاکی ہمسری بھی نہیں کر سکتا رسول کی حجو کرے یاد رکھو کہ تم جیسے بد رسول اللہ جیسے نیک پر فدا ہیں جب تم نے رسول اللہ کی حجو کی ہے تو اب میری زبان سے جو تیز دھار وار بے عیب تلوار سے بھی تیز ہے بچ کر تم کہاں جاؤ گے ام المؤمن عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ لغو کلام نہیں آپ نے فرمایا ہرگز نہیں لغو کلام تو شاعروں کی وہ بکواس ہے جو عورتوں وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے آپ سے پوچھا گیا کیا قرآن میں نہیں کہ اس تحمت میں بڑا حصہ لینے والے کے لئے بڑا عذاب ہے فرمایا ہاں لیکن کیا جو عذاب انہیں ہوا بڑا نہیں آنکھیں ان کی جاتی رہیں تلوار ان پر اٹھی تو وہ کہے صفان رضی اللہ عنہ رک گئے ورنہ عجب نہیں کہ اپنی نسبت یہ بات سن کر انہیں قتل ہی کر ڈالتے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے